دجال کی نشانیاں کیا ہیں اور جب وہ دنیا پر آئے گا تو دنیا میں کتنی تباہی مچائے گا تو چلیے بڑھتے ہیں آج کے اس خوبصورت ویڈیو کی دانپ دجال یوجو کی نسل سے ہوگا جس کا قد ٹھگنا ہوگا دونوں پاؤں ٹیڑے ہوں گے جسم پر بالوں کی برمار ہوگی اس کا رنگ سرخ یا گندمی ہوگا سر کے بال حپشوں کی طرح ہوں گے اس کی ناک چونچ کی طرح ہوگی وہ بائیں آنکھ سے کانا ہوگا اس کے ماتے پر کعف، فے، رے لکھا ہوگا جس کا مقصد ہے کافر جس کو ہر مسلمان بہ آسانی کے ساتھ پڑھ لے گا اس کی آنکھ سوئی ہوگی مگر اس کا دل جاگ رہا ہوگا شروع میں وہ ایمان اور اصلاح کا دعویٰ لے کر اٹھے گا لیکن جیسے ہی تھوڑے بور متبلین میسر ہوں گے وہ نبوت اور پھر خدای کا دعویٰ کرے گا اور اس کی سواری بھی اتنی بڑی ہوگی کہ اس کے دونوں کانوں کے درمیان کا فاصلہ چالیس گز کا ہوگا ایک قدم تحد نگاہ مسافت کو تیہ کر لے گا دجال پکھا جھوٹا اور آلہ درجہ کا شوب دے باز ہوگا اس کے پاس گلوں کے ڈیر اور پانی کی نہریں ہوں گی زمین میں مدفون تمام خزانے باہر نکال لے گا اور جو قبیلہ اس کی خدای پر ایمان لائے گا دجال اس پر پارش پرسائے گا جس کی وجہ سے کھانے پینے کی چیزیں اُبل پڑیں گے اور درختوں پر پھل آ جائیں گے کچھ لوگوں سے آ کر کہے گا اگر میں تمہارے ماں اور باپوں کو زندہ کر دوں تو کیا تم میری خدای کا اقرار کر لوگے اور لوگ ہاں میں جواب دیں گے اب دجال کے شیطان ان کے ماں اور باپوں کی شکلیں لے کر نمودار ہوں گے ندیج جدن بہت سے افراد ایمان سے ہاتھ دو بیٹھیں گے اس کی رفتار آنڈیوں سے زیادہ تیز اور بادلوں کی طرح رواں ہوں گی وہ کرشموں اور شودہ بازیوں کے لے کر دنیا کی کونے کونے کی سیر کرے گا تمام دشمنان اسلام اور دنیا بر کے یہودی امت مسلمہ کی بغض میں اس کی پشت بنا ہی کر رہے ہوں گے وہ مکہ معاظمہ میں گسنا چاہے گا مگر فرشتوں کی بہراداری کی وجہ سے گس نہیں پائے گا اس لئے نامراد اور زلیل ہو کر واپس مدینہ منفرہ کا رخ کرے گا اس وقت مدینہ منفرہ کے سات دروازے ہوں گے اور ہر دروازے پر فرشتوں کا بہرہ ہوگا لہٰذا یہاں پر بھی موقع کھانی پڑے گی انہی دنوں مدینہ منفرہ میں تین مرتبہ زلزلہ آئے گا جس سے گبرا کر بہت سارے لوگ بے دین ہو کر شہر سے نکل کر باغ نکلیں گے باہر نکلتے ہی دجال انہیں اپنے جال میں پسا لے گا اور ان کو اپنا شکار بنا لے گا آخر ایک بزرگ اس سے بحث اور مناظرے کے لئے نکلیں گے اور خاص اس کے لشکر میں پہنچ کر اس کا حال دریافت کریں گے لوگوں کو اس کی باتیں بری گزریں گی لہٰذا اس کے قتل کا فیصلہ کریں گے مگر چند افراد آرے آ کر اس کو روک دیں گے کہ ہمارے خدا دجال کی اجازت کے بغیر اس کو قتل نہیں کیا جا سکتا چنانچہ اس بزرگ کو دجال کے دربار میں حاضر کیا جائے گا جہاں پہنچ کر وہ یہ بزرگ چلا اٹھیں گے میں نے پہچان لیا تو ہی دجال ملون ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تیرے ہی خروج کی خبر دی تھی دجال اس خبر کو سنتے ہی آپے سے باہر ہو جائے گا اور اس کو قتل کرنے کا فیصلہ کرے گا درباری فوراں اس بزرگ کے دو ٹکڑے کر دیں گے دجال اپنے ساتھیوں سے کہے گا اب اگر اس کو میں دوبارہ زندہ کر دوں تو کیا تم میری خدائی کا پختہ یقین کر لوگے دجال اگرپ کہے گا ہم تو پہلے ہی سے آپ کو خدا مانتے آ رہے ہیں البتہ اس کرشمے سے ہمارے یقین میں اضافہ ہو جائے گا دجال اس بزرگ کے دونوں ٹکڑوں کو اٹھا کر زندہ کرنے کی کوشش کرے گا ادرفو بزرگ اللہ کے حکم سے کھڑے ہو جائیں گے اور کہیں گے اب تو مجھے اور زیادہ یقین ہو چکا ہے کہ تو ہی دجال ملون ہے وہ ججلا کر ان کو دوبارہ زندہ کرنا چاہے گا لیکن اب اس کی طاقت کو ختم کر دیا جائے گا دجال شرمندہ ہو کر انہیں اپنی جہنم میں شونک دے کر لیکن یہ ایک آگ ان کے لئے ٹھنڈی اور گلزار بن جائے گی اس کے بعد وہ شام کا رخ کرے گا لیکن دمشق پہنچنے سے پہلے ہی حضرت امام مہدی وہاں پر آ چکے ہوں گے دجال دنیا میں صرف چالیس دن رہے گا ایک دن ایک سال جتنا دوسرا دن ایک مہینے جتنا اور دیسرا دن ایک ہفتے کے برابر ہوگا باقی دن معمول کے مطابق ہوں گے حضرت امام مہدی پہنچتے ہی زور و شور سے جنگ کی تیاری شروع کر دیں گے لیکن صورتحال بظاہر دجال کے حق میں ہوگی کیونکہ وہ اپنے مادے اور افرادی طاقت کے بلبوتے پر پوری دنیا میں اپنی داگ بٹھا چکا ہوگا اس لیے اسکری طاقت کے اعتبار سے اس کی شکست بظاہر مشکل نظر آ رہی ہوگی مگر اللہ کی تعاید اور نصرت کا سب کو یقین ہوگا حضرت امام مہدی اور تمام مسلمان اسی امید کے ساتھ دمشق میں دجال سے جنگ کرنے کی تیاری کر رہے ہوں گے تمام مسلمان نمازوں کی ادائیگی دمشق کی قدیم شورہ یافاق مسجد میں جامعہ امیمیہ میں ادا کرتے ہوں گے ملی شرازہ لشکر کی ترتیب اور یہودیوں کے خلاف صف بندی کو منظم کرنے کے ساتھ ساتھ حضرت امام مہدی اہل السلام دمشق میں اسی کو اپنی فوجی سرگرمیوں کا مرکز بنائیں گے اور اسی وقت یہی مقام ان کا ہیٹ کوارٹر ہوگا حضرت امام مہدی علیہ السلام ایک دن نماز پڑھانے کے لئے مسلح کی طرف پڑھیں گے تو این اسی وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا نماز سے فارغ ہو کر لوگ دجال کے مقابلے کے لئے نکلیں گے دجال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر ایسا گلنے لگے گا جیسے نمک پانی میں گل جاتا ہے پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام آگے بڑھ کر اس کو قتل کر دیں گے اور حالت یہ ہوگی کہ ہر درخت اور پتر آواز لگائے گا اے روح اللہ میرے پیچھے یہودی چھپا ہوا ہے چنانچہ وہ دجال کے چیلوں میں سے کسی کو بھی زندہ نہیں چھوڑیں گے اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام سلیپ کو توڑ دیں گے یعنی سلیپ رستی ختم کریں گے خنزیر کو قتل کر کے جنگ کا خاتمہ کریں گے اور اس کے بعد مال و دولت کی ایسی فراوانی ہوگی کہ اسے کوئی قبول کردے والا نہیں ہوگا اور لوگ ایسے دندار ہو جائیں گے کہ ان کے نزدیک ایک سجدہ دنیا کی تمام دولت سے بہتر ہوگا اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کا ایمان سلامت رکھے میرے محترم عزیز دوستو یاد رہے کہ فتن دجال سے اگاہی تمام انبیاء علیہ السلام کی سنت ہے جبکہ یہ آج مٹ چکی ہے لہٰذا اس سنت کو زندہ کرتے ہوئے اس ویڈیو کو جتنا ہو سکے شیئر کر دیں اور مجھے دیجئے اجازت زندگی رہی تو اگلی بار ایک اور ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا دجال اور امام مہندی کی آخری جنگ مسلم، ابن ماجہ، ابودود، ترمزی، تبرانی، حاکم اور تمام سیاستہ کی کتابوں کو متفقہ متفقہ علیہ جمع کرنے کے بعد یہ ویڈیو بنائی گئی ہے کمنٹس میں اپنی رائے سے ضرور ہمیں اگاہی فرام کیجئے گا و السلام و رحمت اللہ و برکاتہ